ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چانل تو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں صرف ٹو منٹس میں پڑھنے والے املی کی کھٹی مٹی چٹنی پین میں املی کو بھگو کا اس کا پانی لے لیا ہے میں نے املی کا پلپ بہت زیادہ گارڈا نہیں لیا کیونکہ ہمیں اسے پکانا بھی ہے اب ہم اس کا فلم کو میریم رکھ دیں گے اور ہم اس میں دالیں گے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ون ٹیمل سپون ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کریں گے اور ون فورٹ کب اس میں چینی ایڈ کریں گے اب ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور چینی کو ڈیزولف ہونے تک اسے مکس کریں گے اب ہم اسے گاڑا ہونے تک ایک سے ڈیر منٹ تک کک کریں گے جب چٹنی اچھی سی پکر گاڑی ہو جائے گی تو ہم فلم آف کر دیں گے اور اس سے پیالے میں نکال کر سرف کریں گے اور اس طرح سے ہماری وزیدار سی چٹنی صرف دو منٹ پر بن کر ریڈی ہو جائے گی تو آپ اسے اپنے فیبریڈ سنیک پکوڑے اور سموسوں کے ساتھ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی تڑکے والی ناریل کی چٹنی جلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک ملینڈر میں لے لیں گے ون کپ پساوہ کھوپرا ایک کپ پودینہ اب اس میں دالیں گے ایک کپ ہرہ دھنیا اس کے بعد اس میں دو سے تین ہری مرچے لے لیں گے اب اس میں دالیں گے ٹو ٹیبل سپون امڈی کا پلپ اس کے بعد اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں نمک ایٹ کریں گے اس کے بعد دالیں گے اس میں ہم ون ٹی سپون گھناوہ زیرہ پاورڈر اب اس میں ہاف کپ پانی دال کے اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے جس کے لئے ہم لے لیں گے ون ٹیبل سپون اوئل اس میں دالیں گے ون ٹی سپون ڈرائی اس کے بعد اس میں تھوڑے سے کڑی پتے دال کر اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس کا بغار ہم اپنی چٹنی پر لگا دیں گے اور اس طرح سے ہماری مزیدار سی کوکورنٹ کی چکنی بڑھ کر تیار ہو جائے گی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی شیزوان ساوس ایسے بن جائے گی بہت ہی تیسٹی بنے گی اور آپ اسے بنا کر فریزر میں فرید بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ساوس بنانے کے لئے میں نے یہاں چار کشمیری لال مش لے لی ہے جسے میں نے آدھے کلاس پانی میں دھو کر بھی بھو دیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم تین سے چار ثابت لال مش لے لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں اور اسے اسی آدھے کلاس پانی میں ڈال کر ہم بلینڈ کر لیں گے اب ہم ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے جس میں ہم کشمیری لال مش کا پیس دالیں گے ون ٹیبل سپون چوب ادرک اور ون ٹیبل سپون چوب لسٹن ایٹ کریں گے اب ہم اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ ساوس ہم بلکل لو فلم پر ہی کک کریں گے ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون چینی ایٹ کریں گے چینی دالنے کے بعد ہم اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کریں گے یہ اب اپنے ٹیس کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سابت لال مرچے بھی دالی ہیں اب ہم اس میں ٹیس کے اکارڈنگ لی نمک ایٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو ایک بار مکس کر لیں گے اس ساوس کو بناتے ہوئے ہم فلم کو بلکل بھی ہائر نہیں کریں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون سویہ سوچ ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں ٹو ٹیبل سپون کیچپ ایٹ کر دیں گے تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے کور کر کے بلکل لو فلم پر دس سے پندہ منٹ کے لئے کوک ہونے لیں گے یہ دیکھئے پندہ منٹ پر ہماری سوچ کافی تھک بھی ہو چکی ہے اور اس کا کلر بھی کافی چینج ہو چکا ہے اور اس طرح سے ہماری مجھے دار سی شیس بان سوچ بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت سے چائنیز اٹیلین کھانوں میں یوز ہوتی ہے اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے کیونکہ اب ہم ساتھ رہے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی